بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین چہرے ہاتھوں اور پاؤں کلر فیر کرنے کے لئے آپ کو بہترین گھرے لے تیار کرتا سکراب بتانے چاہ رہی ہوں جس کو آپ نے میرے بتایا اور طریقے کے مطابق تیار کرنا ہے اور پھر استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہترین اور نیچر ریزرٹس ملیں گے اگر آپ کو یہ چہرے کی سکین کا کلر فیر ہے ہاتھ اور پاؤں کی سکین کا کلر فیر نہیں ہے یا سکین بہت ڈل ہو چکی ہے تو آپ اس کا لازمی استعمال کریں یہ نیچرل ہے اس ٹوٹکے میں جو چیزیں استعمال کی گئے ہیں بلکل نیچرل ہیں آپ کو اچھے ریزرٹس ملیں گے اس میں کسی کیمیکل وغیرہ کا کوئی استعمال نہیں کیا گیا جو سکین کو اور زیادہ خراب اور ڈل یا رف کر دے آپ نے اس کو میرے بتایا اور طریقے کے مطابق تیار کرنا ہے اس ٹوٹکے کو تیار کرنے کے لئے آپ نے چند چیزیں لینی ہے ایک آپ نے رائز فلور یعنی کہ چاولوں کا آٹا لینا ہے دوسرا آپ نے ایویان ویٹامین ای کیپسول آئل لینا ہے اور تیسرا آپ نے ارکے گلاب لینا ہے یہ چیزیں آپ کو گھر میں آسانی سے اویلیبل ہوں گی آج کل سبیوں کا موسم چل رہا ہے تو چاولوں کا آٹا زیادہ استعمال ہوتا ہے گھر میں تو چاولوں کے آٹے سے آپ اپنے چیزے کی سکین کا اور ہاتھوں اور پاؤں کی سکین کا کلر فیر آسانی سے کر سکتے ہیں آپ کو مینکور پیڈکور یا فیشل یا سکین پالش وغیرہ کروانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آئیے آپ کو بتاتی ہوں اس کو کیسے تیار کرنا اور کیسے اس کو استعمال کرنا ہے ناظرین ایک چمچ جتنا آپ نے رائز فلور لینا ہے یعنی کہ چاولوں کا آٹا لینا ہے یہ میں نے ایک چمچ تقریباً نکال کے رکھ دیا ہے اس میں آپ نے حسبے ضرورت ارکے گلاب لینا ہے کہ اچھا سا پیسٹ بن جائے زیادہ ٹھیک بن جائے تو آپ زیادہ بھی ارکے گلاب استعمال کر سکتے ہیں یعنی حسبے ضرورت آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اور اس میں آپ نے ایک ویٹامین ای آئل کا کیپسول استعمال کرنا ہے یعنی ایک کیپسول لے کے اس کو آئل آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے ایسے ہی آپ نے اس کو تیار کرنا ہے تقریباً وان این ہاف میں نے دیا ہے یہ ارکے گلاب اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تیسرا آپ نے اس میں یہ ویٹامین ای آئل آپ نے اس میں نکال لے ہیں ایسے ہی آپ نے اس کا مکسر تیار کر کے اپنے ہاتھوں پاؤں اور چہری کی سکین پر اپلائی کرنا ہے اور ایک ہلکا ہلکا سکین پر مساج کرتے رہنا ہے تکیباً دس منٹ تک آپ اس کا مساج کرتے رہے اس کے بعد آپ نیم گرم پانی کے ساتھ واش کر سکتے ہیں ناظرین یہ میں نے لیا ہے ایک چمچ رائس فلور یعنی چاولوں کا آٹا اس میں ہسپے ضرورت ارکے گلاب اور ایک ویٹامین ای آئل کا کیپسول لیا ہے اس کا آئل نکال کے اس میں ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں اچھا سا مکسر بن گیا ہے اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو آپ کے گلاب زیادہ استعمال کر سکتے ہیں ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ